بسم الرحمن الرحمن الرحیم میں فیصل انساری آج نئے وڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ دیکھ رہاں فیصل شاہد ناظرین اس وقت میں زمان پائر کے باہر مجود ہوں میرے صاحب پاکستان تریقین صاحب کے سینئر رہنمہ ہمارے صاحب مجود ہوں کیوں ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کیا سوچ ہے انہی کی زبانی سنتے ہیں اسلام والیکب اسلام جی علم آپ کہاں میں واقع بارڈر سے آئے ہوں جی کتنے دن ہو پندرہ دن ہوگئے جی آج خان صاحب نے جیل برو تحریک کا اعلان کیا ہے کیا اس کے اوپر آپ اپنا زیارہ کیال کرنا چاہتے ہیں جی اینے حلقہ ایک سو اینس الحمدللہ جیل جانے کے لیے تیار ہے خان صاحب کے لیے پاکستان کے لیے بائیس کرون عوام کے لیے ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے جیلوں کے لیے جیل بڑھنے کے لیے تیار ہے کیونکہ جو یہ کرپ نحل چور ڈاکو حکومت ہے ان کے خلاف ہم لوگ یہ طریق کا آغاز کر رہے ہیں جنابیں بہترین شباہ شریف کہہ رہا تھا کہ میں اپنے کپڑے بھی بیچ کے میں عوام کی بوشت تھی کروں گا عوام کو روزگار دوں گا چورے ٹیرے کوئی کسی کو شہر نہیں دیتے چورے ٹیرے اپنے گھر کو برتے ہیں یہ چور اپنے بچوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں مران خان واحد ایسا لیڈر ہے جو پاکستان کے بارے میں سوچ رہے ہیں اپنے بچوں کے بارے میں بلکل نہیں سوچ رہا آئی آمف کے ساتھ ان کا معاہدہ نہیں ہو رہا کیا وجہ اس کا کس کے ساتھ آئی آمف کے ساتھ ان کی بات ہی دن ہی ہو رہی کیونکہ آئی آمف میں پتہ چل چکا ہے کہ یہ چور ہیں ڈاکو ہیں لٹے رہے ہیں کوئی بھی انسان ہو کسی کو کرزہ نہیں دیتا تب تک کرزہ نہیں دیتا جب اس کا محول اچھا نہ ہو خان صاحب کے صحیح طرح پیار اتنے لگاؤ کیوں ہے خان صاحب سچا ہے مخلص ہے پاکستان کے لئے اس وجہ سے ہم اسے پیار کرتے پوری عوام اسے پیار کرتے ہیں کتنی دیر تک آپ ادھر سٹیک کریں گے زمان پارکے جب تک خان صاحب ہم یہ کہیں گے ہم یہاں تک رہیں گے اور اگر خان صاحب ہم یہ کہیں گے کہ آپ لوگوں کی جانے چاہئے ہم لوگ جان دینے کی رہیت ہے نواشیف صاحب پانچ سال ہو گئے باہر بیٹھے ابھی تک نہیں آئے پاکستان میں دعائی لینے گئے ہیں دعائی لینے کیلئے ہیں پتہ نہیں انہیں بتاؤ اس وقت جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں یا پاکستان ہی دیکھ رہے ہیں ان کو کیا میسیج دینا چاہتا ہے میں پاکستان کو میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کے مستقبل کے لئے نکلے حقیقی ازادی کے لئے نکلے ہم لوگوں نے پاکستان بنایا تھا ازاد لیکن ان لوگوں نے ہمیں غلام کر کے رکھ دیا ہے پہلے ہمارے بڑوں نے پاکستان بنانے کے لئے قربانیاں دی انشاءاللہ اب حقیقی ازادی کے لئے ہم لوگ اپنی جانو جان قربان کرنے کے لئے تیارے قربانی دینے کے لئے تیارے ناظرین جس طرح کے پاکستان طریقہ انصاف کے سینئر لوگ تھے ان کی آبن بات سنیا کیمروز صداعب انصاری کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ نکہ بان